اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ لوگ حریت سے ہوں گے جی تو وہ سٹورنٹس جو بی ایسی کر چکے ہیں اور اب ایم ایسی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی آف گجرات میں ان کی طرف سے ریپیٹیڈلی ایک ویسچن آ رہا ہے کہ ایم ایسی کے ایڈمیشن یونیورسٹی آف گجرات میں کب اوپن ہوں گے اوپن ہوں گے بھی یا نہیں یا بی ایس کے فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن یونیورسٹی آف گجرات میں دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا سو میری یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے اور میرے سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ سٹورنٹس جو اس چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دے رباہ لیکن کو پریس کر دیں تینکیو سو مچ جی تو سٹورنٹس سب سے پہلے تو جو ڈگری آپ نے کی ہے یعنی کہ بی ایسی اور نیکس جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایم ایسی اس کے حوالے سے جو بھی آج کل پرابلم چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہی ہوں جو کہ ایچ ایسی کی طرف سے اوفیشلی جولائی 2021 میں شیئر کی گئی تھی اور ایچ ایسی کی طرف سے اس نوٹیفیکیشن میں کلیرلی مینشن ہے سٹورنٹس کو اور پیرنٹس کو alert کیا جا رہا ہے کہ unauthorized بی اے بی اے سی اور ایم اے ایم اے سی ٹو اے ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشن نہ لیا جائے اور یہاں پر باقی سب ڈیٹیلز بھی ساری ہسٹری گیون ہے اگر آپ لوگ اس کو بھی ڈیٹیلز سے پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں ان شارٹ یہ ہے کہ 2A ڈگری پروگرامز یعنی کہ بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی کو کمپلیٹلی اب بین کر دیا گیا ہے اور سٹورنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ ان 2A ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشن لے کر اپنا ٹائم بلکل بھی ویست نہ کریں اور اگر آپ یہ ڈگری پروگرامز ابھی بھی کرتے ہیں ایم اے سی یعنی وہ سٹورنٹس جو بی اے سی کر چکے ہیں اور اب ایم اے سی میں اگر پھر بھی وہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو نیکس جوب میں اور ہائر سٹیڈیز میں ان کو پرابلم ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی منچن ہے کہ 2004 میں جب بی اے سی ڈگری پروگرام آیا تو پھر یہ ڈسی اے لیا گیا یونیورسٹس کو یہ الو کیا گیا کہ وہ بی اے سی ڈگری پروگرام بھی کروائیں اور اس کے ساتھ ہی بی اے سی اور ایم اے سی بھی کروائیں لیکن پھر 2016 میں دوبارہ سے فانلس اے لیا گیا کہ بی اے اور بی اے سی ان دونوں ڈگری پروگرام کو 2018 تک کمپلیٹلی سٹاپ کر دیا جائے یعنی کہ جتنے بھی انسٹیٹوٹس بی اے اور بی اے سی کروا رہے تھے ان کو ٹائم دیا گیا کہ 2018 تک کمپلیٹلی اس ڈگری پروگرام کو حتم کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ایم اے اور ایم اے سی ان دونوں ڈگری پروگرام کے لیے جو ڈیڈلائن دی گئی تھی وہ تھی 31 دیسمبر 2020 یعنی کہ تمام انسٹیٹوٹس کو تمام یونیورسٹیز کو یا کالجز کو جو بھی اے می اور اے سی کروا رہے تھے ان کو ڈیڈلائن دی گئی تھی کہ 2020 اور یہ ڈیسیئن 2016 میں ہی لے لیا گیا تھا پھر اس کا ایک اور نوٹیفیکشن 2017 میں بھی آیا 2018 میں بھی آیا 2019 میں بھی آیا اور پھر لاس 2020 میں بھی آیا اور بھی اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان شارٹ جو سمری تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ آپ کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے بی ایسی کو بھی اور ایم ایسی کو بھی اور اگر کوئی سٹورنٹ نیکسٹ ایم ایسی کرتا ہے یا بی ایسی کرتا ہے تو اس کو ہائر ایجوکیشن میں پرابلم ہوگی اس کو جاپ میں پرابلم ہوگی اور ایسی کی طرف سے اب جو اناؤسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹورنٹس جو بی ایسی کر چکے ہیں اور نیکسٹ اب ایم ایسی تو اوویسلی بین ہو چکی ہے ان کے لیے ایک option دیا گیا ہے کہ وہ بی ایسی کے 5 سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایم ایسی کو کمپلیٹلی 2020 میں ہی بین کیا گیا لانسٹ ایڈمیشن جو ایم ایسی کے ہوئے تھے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں یا کالیجز میں وہ 2020 میں ہی ہوئے تھے اور 2021 کے لیے ایچ ایسی نے یہی اناؤسمنٹ کی ہے کہ اب سٹورنٹس کو بی ایس کے 5 سمیسٹر میں ہی ایڈمیشن دیا جائے اب کچھ یونیورسٹیز تو ہیں جنہوں نے سٹورنٹس کو بی ایس کے 5 سمیسٹر میں اس سال ایڈمیشن دیا ہے لیکن جیسے ہی ایچ ایسی کی طرف سے کوئی نئی اناؤسمنٹ آتی ہے کوئی نئی پالیسی آتی ہے ساری یونیورسٹیز اسی سال اس پر ایکٹ نہیں کرتی کچھ یونیورسٹیز نے اس سال بی ایس کے 5 سمیسٹر میں ایڈمیشن دیا ہے کچھ یونیورسٹی اس سال نہیں دے رہی ہیں کچھ یونیورسٹیز نیکسٹ یئر دیں گی اور اب اگر بات کریں سپیسیفیکلی یونیورسٹی آف گجات کی تو یونیورسٹی آف گجات میں لانسٹ یئر تو ایمیسی کے ایڈمیشنز ہوئے تھے بلکہ تمام انسٹیٹوٹس میں یہی اناؤسمنٹ کی گئی تھی کہ 2020 میں ہی ایڈمیشنز دیے جائیں گے اس کے بعد نہیں دیے جائیں گے سو 2020 میں یونیورسٹی آف گجات میں بھی ایمیسی کے ایڈمیشنز ہوئے تھے لیکن اب 2021 میں جیسا کہ ایچ ایسی نے اس کو کمپلیٹلی بین کر دیا ہے سو یونیورسٹی آف گجات نے ایمیسی میں تو ایڈمیشنز اوپن نہیں کیے لیکن ایچ ایسی نے جو پالیسی دی ہے کہ بی ایس کے فیث سمیسٹر میں ایڈمیشن دے یونیورسٹی آف گجات نے ابھی بی ایس کے فیث سمیسٹر میں بھی ایڈمیشنز اوپن نہیں کیے میٹنگز چل رہی ہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک ایڈمیشنز کو اوپن نہیں کیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا جیسے ہی کوئی نئی پالیسی آتی ہے تمام یونیورسٹیز اسی سال اس پر ایکٹ نہیں کرتی کچھ ایک سال بعد ایکٹ کرتی ہیں کچھ دو سال بعد ایکٹ کرتی ہیں اور اب اگر میں بات کر رہی یونیورسٹی آف گجات کی تو ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹس نہیں ہیں کہ اس سال بی ایس کے فیفت سنسٹرمی ایڈمیشنز دیے جائیں گے دیکھی ہیں لیکن میں آپ کو یہی سجست کروں گی کہ ایمیسی میں بلکل بھی آپ ایڈمیشن نہ لیں کیونکہ ایچی سی کی طرف سے کمپلیٹلی اس ڈگری کو بین کر دیا گیا ہے اور آپ نیکس جس بھی انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لیں آپ بی ایس کے فیفت سنسٹر میں ہی ایڈمیشن لیں اور بہت سے انسٹیٹوٹس ہیں جو بی ایس کے فیفت سنسٹر میں ایڈمیشن دے رہے ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے علاوہ اگر آپ ان یونیورسٹیز میں ایڈمیش شکریہ 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 شکریہ